بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ اور روس کا درمیان چل رہا ہے ترکی نے S-400 سسٹم حریر نے کا اعلان کیا تھا جس کو لے کر امریکہ اپنی اوقات دکھا رہا تھا اور اس نے ترکی پر پابندی لگانے کی وارننگ بھی دی حواتین حضرات اب خبر یہ آئی ہے کہ روس نے S-400 دیفنس سسٹم ترکی کے حوالے کر دیا ہے حواتین حضرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا موت بر چینل تھی انفو ٹیچر آج کی ویڈیو میں ہم جہاں آپ کو ترکی اور امریکہ کے درمیان چلنے والی چپکلش کے باہر میں بتائیں گے وہیں پر آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ وزیراعظم امرہان کا دورہ امریکہ اور اس کو لے کر ہونے والے پروپیگنڈے کیا چل رہے ہیں اور ذاتی ساتھ آپ کو اس حبر سے بھی آگاہ کریں گے کہ انڈیا نے پاکستان کی آگے ترلے منتے کرنا شروع کر دی ہیں کہ اپنی ائر سپیس کھول دی جائے جبکہ پاکستان نے بڑا ساس جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نہیں کھولیں گے آپ گم کمل تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارے چینل کا بنیادی مقصد سوچل میڈیا پر ہونے والی پاک فوج کے حلاف پروپیگنڈے کا دفاع کرنا ہے اگر آپ بھی ہمارے حساب دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زنداباد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروس کو سلام کا نعرہ لکا دیجئے حواتینوں حضرات ترکی کو روس نے اپنا اس فور ہنڈر سسٹم ڈریور کر دیا ہے ترکی کی ڈیفنس منسٹر نے تصدیق کی ہے کہ روس کا میزائل ڈیفنس سسٹم ترکی پہنچ چکا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے صدر نے کہا تھا کہ وہ روس کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہر صورت حاصل کریں گے ترکی نے امریکہ کی سخت وارنے کے باوجود روس کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کر لیا ہے امریکہ نے ترکی پہ واضح کیا تھا کہ اگر اس نے ایس فور ہنڈر دفاعی نظام حاصل کیا تو اسے معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ ترکی کو امریکہ کے جدید ایف تھرٹی فائیو تیاروں کی ڈیلیوری روک لی جائے گی ذرائع کے مطابق ترکی نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اسے ایف تھرٹی فائیو تیاروں سے زیادہ ایس فور ہنڈر دفینس سسٹم کی ضرورت ہے ذرائع کے مطابق ایس فور ہنڈر کی ڈیلیوری امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات کو مزید حراب کرے گی ماہرین کے مطابق یہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی ایک بڑی فتح ہے کہ انہوں نے نیٹو کا میمبر ہونے کے باوجود ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے اور اس طرح دوسرے ملکوں کے لیے بھی ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ ترکی نے سن 2015 میں روس کا فائٹر جیٹ مار گرایا تھا لیکن ترکی اور روس نے اسے ایک سازش قرار دیا تھا اور دونوں ملکوں نے تعلقات کو مضبوط کرنے پر کام کیا ترکی نے روس کا دفاع نظام ایسے حالات میں حاصل گیا ہے جب اس وقت ترکی کی موائشت کمزور ہے اور اس کی کرنسی بھی کمزور ہے ترکی کی موائشت کو مزید بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے میزائل ڈیفینس سسٹم کی حریداری پر ترکی کے صدر نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ترکی پر پابندیاں لگانے کی غلطی نہ کرے کیونکہ اس سے امریکہ اور ترکی کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پور امید ہیں کہ ٹرمپ ترکی پر پابندیاں لگانے سے باز رہے گا ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کیونکہ ترکی جیسے ملک کو کھونا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا ترکی کے صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور ترکی ایک دوسرے کے اتحادی اور دوست ہیں تو دونوں ملکوں کو مل کر سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے نہ کہ ترکی پر پابندیاں آیت کی جائیں کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ ترکی کی مجبوری ہے اگر امریکہ ترکی پر پابندیاں لگاتا ہے تو وہ ایک بڑے اتحادی کو کھو دے گا اور اسے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ترکی کی طرف سے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے پر نیٹو کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نیٹو میمبر ممالک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کون سا نظام حریدنا ہے لیکن ہمیں فکر ہے کہ ترکی کے اس اقدام کے حترناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نیٹو نے اس وقت امریکہ کا دفاعی نظام پیٹریارٹ ترکی میں نصب کیا ہوا ہے لیکن ترکی کے صدر اس بات پر بزید ہیں کہ ان کے ملک کو ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کی زیادہ ضرورت ہے اس سے پہلے ترکی نے دفاعی نظام حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے باتچیت شروع کی تھی لیکن ڈیل فائنل نہ ہو سکی اس کے بعد ترکی نے روسے دفاعی نظام حاصل کرنے پر باتچیت شروع کی اور ایس فور ہنڈرڈ معاہدہ سائن کر لیا جس کا ذکر ٹرمپ نے جی ٹونٹی اجلاس میں بھی کیا کہ یہ اوباما انتظامیہ کی حرابی تھی ان کا کہنا تھا کہ اوباما نے ترکی کو پیٹریارٹ نہ دے کر سارا معاملہ حراب کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس میں ترکی کا کوئی قصور نہیں ہے جب ترکی نے روسے ایس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ سائن کر لیا تو امریکہ نے بھی ترکی کو پیٹریارٹ کی آفرز دینا شروع کر دیں جس پر ترکی کا کہنا تھا کہ وہ پیٹریارٹ بھی حرید سکتا ہے لیکن ایس فور ہنڈرڈ سسٹم سے دست بردار نہیں ہوگا ترکی کو ڈیلیور کیا جانے والا ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفینس سسٹم ایک بہت ہی جدید دفاعی نظام سمجھے جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے ایڈوانس ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے جو فیف جنوریشن سٹیل تیاروں کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہ ڈیفینس سسٹم ہر قسم کے تیارے کو مار گرا سکتا ہے اور اس کے علاوہ موسلف اقسام کے مزالوں کو بھی مار گرا سکتا ہے ترکی کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اس فور ہنڈرڈ کا پہلا بیچ ائر فیلڈ انکرا میں پہنچ چکا ہے ترکی میڈیا کے مطابق اس فور ہنڈرڈ سسٹم کو اسیمبل کرنے کے لیے روس کے سپیشل انجینئرز ترکی پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے جون میں ترکی کی فوج کے بیس آفیسرز روس میں اس فور ہنڈرڈ سسٹم کو آپریٹ کرنے کی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں خواتینوں حضرات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمرانہان کے دو رائے امریکہ کو لے کر بڑے پروپرگنڈے کیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں وزیراعظم عمرانہان کی امریکہ جانے کی حبریں میڈیا پر گردش کر رہی تھی لیکن امریکہ کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی تھی لیکن اب وائٹ ہاؤس نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے جس کے ذریعے اس عمر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ بائیس جو رائے کو بروز بود وزیراعظم پاکستان کی امریکہ کے صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی جبکہ کچھ حلقوں کا حیال یہ تھا کہ امریکہ کے صدر اور وزیراعظم پاکستان کی ملاقات نہیں ہوگی ان کی اس سوچ کو تقویت امریکی وزارت حرجہ کے ترجمان کی طرف سے ملی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی وزارت حرجہ کی ترجمان سے جب امران حان اور ٹرمپ کی ملاقات کے ایجنڈے کے بابت پوچھا گیا تو اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملاقات کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اصحار کیا جس سے بہت سے حلقے حیران ہو گئے امریکہ کی وزارت حرجہ کی ترجمان نے اپنے ڈیمارک سے جو ماحول بنایا اس کی روشنی میں وائٹ ہاؤس کے لئے ذریع ہو گیا کہ وہ ایک وضاحتی بیان دے اور دورے کی تصدیق کرے اور وہ بیان بودھ کی رات کو آ گیا اگرچہ یہ بہت ہی محتصر پیسر ریلیز ہے اسے پڑھ لیا جائے تو آپ کو بہت ہوبی اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ پاکستان کے وزیراعظم سے 22 جولائی کی ملاقات کے ذریعے کیا حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں امریکی وزارت حرجہ کا ترجمان نے جب امران حان اور ٹرمپ ملاقات سے لاعلمی کا اصحار کیا تو امران حان کی اندی نفرت میں مبتلا لوگوں کو پاکستان کے وزیراعظم کا مزاق اڑانے کا ایک اور بہانہ مل گیا بھارتی میڈیا نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا جیسے وہ کوئی کپ جیت کر آئے ہیں ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی لیکن یہ حیرت انگیز نہیں ہے اس سے قبل میڈیا کی کچھ حلقوں نے یہ حبر دی تھی کہ اس سال کے آہر میں پاکستان وزیراعظم کی روسی صدر سے ملاقات ہوگی روسی وزارت حرجہ نے مذکورہ ملاقات کو ماسکو سے پریس ریلیز کے ذریعے اس کی تردید کر دی اس حبر کو شائع کرنے میں میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا امران حان کے مخالفین نے دو جمع دو چار بنایا اور یہ فرض کر لیا کہ ٹرمپ سے 22 جولائی کو ہونے والی ملاقات کا دعوی بھی ولادی میر پیوٹن سے تیشدہ ملاقات کی طرح محض افسانہ ترازی ہے خواتین و حضرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ہوای جہادوں کے لیے فروری کے مہینے سے بند ہے جس کی وجہ سے بھارتی ہواباز کمپنی کو اربو ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایران نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بھارتی حکومت کو شدید مالی حسارے کا سامنا ہے اس حسارے کو دیکھتے ہوئے انڈیا کی اکل ٹھکانے آ چکی ہے اور اس نے پاکستان کو بقاعدہ طور پر ترلے منتے کرتے ہوئے پاکستانی ائر سپیس انڈیا کے لیے کھولنے کی درخواست کر دی ہے لیکن اس سے مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے لیے اپنی ائر سپیس کھولنے سے انکار کر دیا ہے انکار کیوں کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں حواتی نوہزارت پاکستان کی جانب سے فضائی حدود بند کرنے پر بھارت ایک دفعہ پھر بلبلہ اٹھا ہے حکومت پاکستان سے فضائی رستہ دینے کی التجاب بھی کر دی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی نندن آیا تھا اور چائے پی کر چلا گیا تھا جس کے بعد وہ چائے کا کپ اس کی یونیفارم اور مک ٹونڈی ون کا ملبہ آج بھی پاکستانی تحویل میں ہیں اور تاریخ کا حصہ بھی مکار ہندو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہے وہ خود کو بدماش سمجھتا ہے اور اس حطے کا ڈان بننے کا سپنا کپ سے دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی جس کی وجہ سے بھارت کا کوئی بھی جہاز ہماری فضائی حدود سے نہیں گزر سکتا اب بھارت نے پاکستان سے فضائی حدود کھولنے کی درہاز کر دی ہے لیکن سیول ایوییشن کے حکام نے کہا ہے کہ بھارت نے فضائی حدود کھولنے کے لیے رابطہ کیا لیکن کشیدگی کے بعد پاکستان کی حدود میں بھارت کے تیاروں کی داہلے پر پابندی ہے اور پاکستان نے ہندوستان کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انڈین ائر بیسس سے کہ جب تک ہندوستان اپنے لڑاکہ تیاروں کو فارورڈ انڈین ائر فورس بیسس سے پیچھے نہیں ہٹائے گا اس وقت تک پاکستان بھی کمرشل پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود نہیں کھولے گا جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے بھارت اپنے لڑاکہ تیاروں کو حکام پروازے کر دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے جنگی تیارے فوجی اڈو سے واپس نہیں ہٹاتا اس وقت تک پاکستان اپنی فضائی حدود اس کے لیے نہیں کھولے گا ایویشن سیکرٹری نے بھارت کے اس دعوے کو بھی چھوٹ قرار دیا کہ اس نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی ہے آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی ہیں ہماری سائلائنڈ جانے والی پروازیں بحال نہیں ہوئیں اور ساتھ ساتھ پی آئی اے کی ملائشہ جانے والی پروازیں بھی تاحال موت تل ہیں خواتین و حضرات ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ورسپ پر شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام حیرز کا سلام کا نعرہ لکاتی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا ہیار رکھے گا اللہ حافظ